ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں یہ سورہ انبیاء اثر کی نماز پڑھ کے دعا کرے گا یہ پوری سورہ پڑھ کے اللہ اس کی دعا کو مقبولیت عطا فرمائے گا یہ سورہ انبیاء جو ہے یہ بہت سے اقابر ہمارے علماء اور مشایخ اس کو پڑھتے رہے اور اللہ تعالی ان کی دعاوں کو مستجاب فرماتا رہا بالخصوص جمعہ کے دن اثر کے بعد جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کی دعاوں کو رد نہیں کرے گا اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایک آیت پر اشارت فرمائی کہ تم پوچھو اگر تم نہیں جانتے اہلِ ذکر سے اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر علم نہیں ہوتا تو علماء سے پوچھتے ہیں اور اہلِ علم سے پوچھنا چاہیے لیکن یہاں اللہ نے اہلِ ذکر کا لخ بولا دو باتیں اس کے اندر ہیں ایک ہے فسعال اہلِ ذکر کہ تم سوال کرو اگر تم نہیں جانتے تم پوچھو یعنی انسان کو تقلید کرنی چاہیے ہم جو تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کی چونکہ آپ سارے جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ آپ نہیں علماء بھی اس سطح کے ہیں کہ وہ بھی مسائل کو نہیں اخذ کر سکتے نہیں ہر مسئلے کو جان سکتے اور علماء بھی تقلید کرتے ہیں بڑے بڑے محدثی بڑے بڑے مفسری امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کی اور پھر عوام تقلید کرتی ہے امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کی ہم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کو نبی نہیں مانتے بلکہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں ہم مسئلے پوچھتے ہیں ہمیں ہر چیز کا وہ قرآن سے اخذ کرتے اور سنت رسول سے بتاتے ہیں اس لیے اس کو تقلید کا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ یہ فتنہ کا کرتے ہیں کہ جی تقلید کرنا شرک ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ کی اس نے کہا دیا کہ ساری دنیا پہ ساٹھ فیصد مسلمان جو حنفی ہیں وہ ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ کو امام نہیں مانتے یا پھر شافی کے ماننے والے امام شافی کو امام مانتے ہیں محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے یہ جملہ ہی آپ کا غلق ہے آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھانے والے کو امام مانتے ہیں تو ابو عنقہ کو کیوں نہیں مانتے یہ وہ امام نہیں ہے جیسے قائد اعظم قائد آزم ہے لیکن حضور قائد آزم ہے لیکن قائد اعظم وہ قائد اعظم نہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لائے جائے جیسے ابو بکر صدیق اکبر ہیں لیکن حضور سب سے بڑے صدیق ہیں لیکن ابو بکر امتیوں میں سب سے بڑے صدیق اکبر ہیں حضور کا تو مقام ہی الگ ہے امتیوں کے ساتھ ان کو کسی جگہ ملانا یہی سب سے بڑا گناہ کہلاتا ہے کہ نہ امام دنیا کے اماموں کو حضور کے ساتھ بنائے نہ حضور کے ساتھ کسی خلیفہ کو نہ حضور کے ساتھ کسی رہبر رینما کو تو قائد آزم انسانوں کے قائد ہیں نہ کہ وہ اسلام کے قائد ہیں نہ کہ وہ حضور کے مقابلے پر ہیں جیسے ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس لیے یاد رکھیں امام ہم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں فَسْعَلُوْ اہلِ علم نکہ اہلِ ذکر کہا اہلِ ذکر جو ہوتے ہیں وہ یعنی ذکر قرآن کو کہا اللہ نے یہاں کا قرآن والے قرآن والوں سے پوچھو یعنی جن کے اندر اخلاق ہوں جن کے اندر کردار ہو برکاشت ہو اور اخلاق کے حسنہ ہوں نہ کہ غالب گلو برتمیزی ایسے کرنے والے ہوں پھر آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ دو خدا بناتا زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا تو اس لئے بتا دیا کہ الہ صرف ایک ہے اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور ایک بڑے بت پر پڑھارا اگر رکھ دیا تو انہوں نے آگر کہا یہ کس نہیں کیا ہے سمن سمینا فتی یذکروہم یقال اللہ ابراہیم تو انہوں نے پوچھا آ کر کہا ابراہیم آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے کہا اس سے پوچھو جو بڑا موجود ہے باقی تو مرے پڑے ہیں تو انہوں نے کہا تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے تو آپ نے کہا افف اللہ افف اللہ تمہاری بربادی ہو جب یہ خود کچھ نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا مشکل کو شائع کریں گے جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا وہ آپ کے حاجت روا ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے غسل دیا حیرت کی بات ہے بوتوں کی بات کو سمجھ آ گئی لیکن قبر میں جس کو آپ نے اتارا غسل آپ نے دیا جنازہ آپ نے پڑا کفن آپ نے پینایا اس وقت تک وہ آپ کا محتاج جب قبر میں اتر گیا تو آپ اس کے محتاج یہ ہو سکتے ہیں ایسی بات آج نہیں بند چر رہی ہے ساری اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خونکا گیا اللہ نے قلنا یا نارکونی بردم و سلامن علیہ ابراہیم کا لفظ بولا آپ دلے گلزار ہو گئی اور تھنڈی ہو گئی اور اس کے بعد جو آدمی بھی بخار کسی کو ہو جائے اس کو یارہ مرتبہ قلنا یا نارکونی بردم و سلامن علیہ ابراہیم قلنا یا نارکونی بردم و سلامن علیہ ابراہیم یہ یارہ بار دم کریں اور تین دن کرتے رہیں پانی بھی پلاتے رہیں اللہ بخار کو جڑ سے توڑ دے گا اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ لاس رکوع ہے اس کے اندر اللہ نے انبیاء کا دعود علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا ایوب علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت زلقفل علیہ السلام کا عدریس علیہ السلام کا حضرت یونس علیہ السلام کا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا اور ان کی دعاؤں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے جو سیکنڈ لاس رکوع ہے سورہ انبیاء کا جب بھی انسان اس کو پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرماتے ہیں مشکل میں کوئی بھی پڑھے گا اس کو اللہ اس کی داد رسی فرمائیں گے اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایوب الاسلام کی دعا جس کو تقلیف ہو بیماری ہو لا علاج بیماری ہو جیسے ایک کنسر ہے گردوں کی بیماریاں ہیں بڑی بڑی اور بیماریاں ہیں جس بندے کو یہ ہو یا اس کو خود یا کوئی مریض کو پڑھ کے یہ روزانہ ستر مرتبہ دعا پانی پہ اس کو پلائے اللہ اسے اس بیماری سے شفا دے گا اسے غسل بھی اس سے کرائیں ایوب علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے اللہ نے ایک بڑی لا علاج بیماری سے شفا دی تھی اس کے بعد اللہ نے اندھیروں کے اندر مچھلی والے پیغمبر نے اللہ کو پکارا اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو غم سے نجات دے دی اب جو غم سے نجات چاہے پریشانیوں سے نجات چاہے وہ عیت کریمہ کو روزانہ سو بر پڑھ کے دعا کرے اللہ ہر غم سے نجات دے گا چاہے وہ غم ظاہری ہو یا باطنی ہو کوئی بھی اولاد کا غم ہو رزق کا غم ہو اس کے بار اولاد نہیں ہوتی از ذکریہ علیہ السلام کی دعا ہے جو اس کو روزانہ پڑھے گا ستر مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پیئے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سالے یا بچیاں ہیں بیٹا اولاد نورینہ آتا فرمائے گا یہ اللہ نے اس سورہ کے اندر سمو دیا ہے ساری چیزوں کو اور یہ انبیاء کی دعاوں کی صورت ہے اس لیے اس کو سورہ انبیاء کہا جاتا ہے دوسری سورہ جو ہم نے پڑھی وہ سورہ حج ہے سورہ حج کے شروع میں قیامت کا ذکر ہے انہ زلزلت ساعت شیعن عظیم یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو جب بھی کوئی آفت آئے مسیبت آئے جیسے زلزلہ آتا ہے طفان آتا ہے یا کوئی بھی ایسی آفت آتی ہے یا کوئی لا علاج وبا پھیل جاتی ہے تو آپ اس آئیت کو پڑھ کے روز دعا کریں گیارہ بار پڑھ کے اللہ اس آفت سے آپ کو بچائے گا انہ زلزلت ساعت شیعن نازین قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے اللہ کہہ رہے ہیں کتنی بڑی ہوگی جب اللہ خود کہہ رہے ہیں اس کے بعد فرمایا یوم تظہل کل مرزعت اما ارزعت و تضا فرمایا اس دن جب زلزلہ قیامت کے آئے گا حملہ عورتیں حمل گر جائے گا دودھ پیتی عورتیں بچوں کو پھینک دے گی علاقے ماں کبھی بچے کو نہیں پھینکتی اتنی محبت ہوتی ہے لیکن قیامت کے زلزلے میں ماں بچے کو پھینک دے گی اور تو دیکھے گا کہ ایسے دیکھے گا کہ لوگ نشے میں ہوں گے ادھر بھاگ رہا ہے کوئی کسی کی پروہ نہیں کرے گا وہ نشہ نہیں ہوگا اللہ کا عذاب ہوگا اور وہی بچے گا جو اس رکو کو پہلا رکو جو قیامت سور حج کا پہلا رکو روز پڑھ کے گواہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر زلزلے ہر آفت ہر بیماری اور ہر اس طرح کی وبا سے ہر اس قسم کے عذاب سے بچائے گا جس میں اس کے پیارے اس سے جدا ہو جائیں اور وہ عذاب میں دھنس جائے اور ظلیل ہو جائے اور اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آپ نے دعا کی وَأَزِّن فِ النَّاسَ بِالْحَجِّيَا تُوکَ رِجَالَ آپ نے اللہ نے کہا اے ابراہیم کعبہ بنا دیا اب دعا کریں کہ آواز لگائیں لوگ حج کے لئے آئیں کہا یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی فرمایا صدا آپ کا کام ہے ان کو لانا میرا کام ہے آپ نے جب لوگوں کو بھلایا آپ کی آواز آلم رواح تک پہنچ گئی جتنی روحوں نے جتنی بار لبائی کہا محدثین نے لکھا اتنی بار وہ حج کریں گی اب آپ کی صدا پہ لوگ آئیں اللہ نے اصول پہلے قابے کے ساتھ حج کے ساتھ کہہ دیا کہ یاد رکھیں اگر حج کرے گا مشرق جس کی عبادات میں شرق ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا مشکل کشاہ سمجھتا ہے شریک سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو صفات میں سانی بناتا ہے یہ آدمی یہ آسمان سے مو کے بل گرا دیا گیا یعنی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اندر آخر میں اس کے آخری رقوع میں اللہ نے ساتھ بات کے شرق کو بازے کرتے ہوئے اہلوں کو مثال دے رہوں اللہ کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سننا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو اتنا تو آپ کو یہ ترجمہ آتا ہے تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے دنیا کے سائنسدان بنا سکتے ہیں کوئی دنیا کا بڑا بنا سکتا ہے چھوڑ کوئی بزرگ کوئی ولی کوئی انسان بڑے سے بڑا کیوں نہ ولایت کے مقام پر پہنچ جائے مکھی نہیں بنا سکتا لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا وَلَا وِجْتَمَعُوْلَا جمع ہو کر بھی دنیا کے سائنسدان ساری دنیا کے انسان کافر مسلم نہیں بنا سکتے وَأِيَسْلُبْهُمُ الزُبَابُ شَيَّا لَا يَسْتَنْقِزُوْهُمِنْ بلکہ چھوڑو بنانا مکھی ان کے کھانے سے برگر سے سالن سے روٹی سے کوئی چیز اپنے پروں میں کھوڑی سی لے کے چلی جائے یہ وہ واپس نہیں لے سکتے زَعُفَتْطَالِبُ وَالْمَقْلُوبُ اتنے ضعیف ہیں کہ مکھی سے نہیں لے سکتے تو تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے اس لئے اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہم صرف اللہ اور رسول کی بات کو مانیں اللہ ہمیں عمل کی تحفیق دے وَآخرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْلَا